میں سوفے پر آ کر بیٹھ گیا حالات کا تقاضہ تھا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے ابھی بہت سے کام پڑے تھے اب میں خیال خوانی کے ذریعے ہی دل کو بہلا سکتا تھا میں نے سب سے پہلے شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا انہوں نے شکایت کی فرہاد اپنی اس بری عادت سے باز آ جاؤ کہیں جاتے ہو تو ہمیں بالکل ہی بھول جاتے ہو کم از کم اپنی خیریت سے تو آگاہ کیا کرو محترم میں نگر نگر بھٹکتا ہوں قدم قدم پریشانیاں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا مگر ہاں ضرورت کے وقت ضرور یاد کرتا ہوں پہلے آپ میرے حالات سن لیں میں اپنے موجودہ حالات بتانے لگا انہوں نے سب کچھ سننے کے بات کہا رسونتی مل گئی ہے اب فکر نہ کرو امریکہ کے شمال سے جنود تک سفر کرو وہاں ہمارے آدمیوں کی کمی نہیں ہے ان کے علاوہ میں اپنے طلبات کو روانہ کروں گا جو اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے رسونتی کو وہاں سے نکال لائیں گے اور اس پوری سرار شخص کے گروہ میں اپنے لئے جگہ بناتے جائیں گے محترم رسونتی کو یہاں سے اس وقت تک لے جانا مناسب نہیں ہے جب تک سونیا اور آلہ بی بی کو ہم نہ پالیں دشمنوں کا بیان ہے برین واشنگ کے ذریعے ان کے لہجے اور آوازوں کو بدل دیا گیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں تک درست ہے میں ابھی ان سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا آپ یہ نوٹ کر لیں کہ میں یہاں سے کولمبیا اور پھر کولمبیا سے انڈس تک پرواز کروں گا وہاں ہمارے آدمیوں پر دشمنوں کو شبہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی ہوگا انڈس سے دریائے امازان کا بہاو شروع ہوتا ہے وہاں سے سمندر تک ہمارے آدمی موجود رہیں گے اور کوئی ان پر شبہ نہیں کر سکے گا میں نے ان سے رخصت ہو کر شیبہ کے دماغ پر دستک دی وہ چونک کر اٹھ بیٹھی میں نے کہا شیبہ میں فرہاد ہوں میں نے وعدہ کیا تھا جب تک خیال خوانی کے ذریعے تم مخاطب نہیں کرو گی اور اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دو گی میں نہیں آؤں گا مگر آج ضرورت سے مجبور ہو کر آ گیا ہوں فرہاد تم میری ضرورت کے وقت کام آتے رہے آج مجھے ایک خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی تمہارے کام آ سکتی ہوں دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ تم زبان کے سچے اور وعدے کے پکے ہو تم میری اجازت کے بغیر میرے دماغ میں نہیں آئے مگر میرے دل میں اندیشہ رہا میں دن رات سوچتی رہی شاید تم چپ چاپ میرے خیالات پر رہے ہو اور میری ایسی تنہائیوں میں موجود رہتے ہو جہاں میں اپنے سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی میں تمہارے شک و شبہ کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں سنا ہے اس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا وہ بولی جناب شیخ الفارس نے کئی بار کہا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے تمہاری خیریت معلوم کروں میں نے پہلے تو معذرت چاہی پھر جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے خیال خوانی کی تھی تم خیریت سے ہو تمہارے پاس آنے کے لیے مجھ پر پابندی ہے میں نے تو تمہیں پابند نہیں کیا ہے تم بھولے سے ایک بار تو رابطہ قائم کر سکتی تھی اس نے سر کو جھکا لیا اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی میں نے کئی بار سوچا اخلاقا ہی تمہاری خیریت معلوم کر لوں مگر چانے کیوں اب بھی تم سے ڈر لگتا ہے میں ہسنے لگا اس نے پوچھا ہستے کیوں ہو تم اس سے ڈرتی ہو جو اپنی بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکر سکتا اس وقت میرے سامنے رسونتی بستر پر سو رہی ہے مگر یہ فرہاد کی امانت ہے اور میں ابھی فرہاد نہیں ہوں مانا کہ میرا پچھلا ریکارڈ خراب ہے مگر آدمی ہمیشہ برا نہیں رہتا حالات اسے راہ راست پر لے آتے ہیں بہرحال میں اپنی صفائی پیش کر کے تمہاری نظروں میں فرشتہ بننا نہیں چاہتا تم مجھ سے ڈرتی ہو اس لیے جا رہا ہوں آئندہ تمہارے خوف کا سبب نہیں بنوں گا میں دماغی طور پر حاضر ہوا اسی وقت پڑائی سوچ محسوس ہوئی میری سانس روکنے پر پہلے ہی شیبہ نے کہا ناراض ہو گئے لو میں خود ہی آگئی بتاؤ میری کیا ضرورت پڑ گئی ہے میں نے اسے مختصر حالات بتائے اس نے کہا اچھا سمجھ گئی اب مجھے سچ مچ مادام کمپیوٹر کا رول ادا کرنا ہوگا ہاں مگر محتاط انداز میں یوں جیسے تم خیال خوانی کرتے ہوئے ڈرتی ہو کہ فرہات تمہارے دماغ تک نہ پہنچ جائے بیچارے دشمنوں کو کیا معلوم کہ تم سچ مچ ڈرتی ہو مجھے تانے نہ دو میں اب نہیں ڈروں گی تم سے رابطہ قائم کرتی رہوں گی تمہاری ماما کیسی ہیں میرے پاس خیریت سے ہیں فرہات تمہاری مہربانیوں سے ہم ماں بیٹی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ربی اسفندیار کا کیا خیال ہے ان سے بھی رابطہ قائم کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہیں میں پھر ان کی باتوں میں آ کر کوئی ہماکت کر بیٹھی تو تمہارے سامنے شرمندگی ہوگی میں اس سلسلے میں کچھ مشوریں چاہتی ہوں ہم اس مسئلے پر بعد میں گفتگو کریں گے کچھ عرصے تک ربی اسفندیار سے رابطہ قائم نہ کرنا تمہارے لئے بہتر ہوگا مجھ پر بھروسہ کرو میں تمہیں گمراہ ہونے نہیں دوں گا جانے کیا بات ہے میں تم سے جتنا ڈرتی ہوں اتنا ہی تم پر اعتماد بھی کرتی ہوں تم نے بابا صاحب کے ادارے میں مجھے پہنچا کر ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا ہے یہاں سلیکے اور ہنرمندی سے جینے کے ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں اور میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اب میں چند خاص افراد کے دماغوں میں جا رہا ہوں تم ساتھ رہو اور ان کے لب و لہجے کو یاد رکھتی جاؤ میں خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا رومانٹک بیبی کے پاس پہنچ گیا خیال تھا کہ اس کے ذریعے دی کلر کے متعلق جو ادھوری معلومات حاصل ہوئی ہیں انہیں مکمل کر لوں مگر خلاف تبقہ رومانٹک بیبی کے بیڈروم میں دی کلر موجود تھا مجھے اس کی تبقہ کرنا چاہیے تھی میں نے مادام کمپیوٹر کا ڈراما شروع کر کے پر اسرار شخص کو چوکرنا کر دیا تھا ایسے میں وہ دی کلر کو میرے پیچھے کیسے نہ لگا تھا دشمنوں کے بیان کے مطابق دی کلر ہی ایک ایسا تھا کہ خیال خوانی کرنے والوں کا سراغ لگا سکتا تھا میں سوچنے لگا شیبہ نے پوچھا خیال خوانی کرتے کرتے خود کیا سوچنے لگے میں نے کہا یہ دشمن نتے نئے چالے چلتے ہیں دی کلر کے متعلق دعویٰ ہے کہ یہ ہم خیال خوانی کرنے والوں تک پہنچ جائے گا کیا واقعی یہی تو عزمانہ چاہتا ہوں آؤ ذرا باڈی بلڈر کے پاس چلیں میں شیبہ کو اس باڈی بلڈر کے پاس لے گیا جس کا تعلق ماسٹر کی سے تھا جب شیبہ نے اس کے لب و لہجے کو اچھی طرح یاد کر لیا تو میں نے کہا تم باڈی بلڈر کے لب و لہجے میں دی کلر کو چھیڑو گی اگر وہ سچ مچ خیال خوانی کرنے والوں تک پہنچ جاتا ہے تو تمہارے پاس پہنچنے کے لیے اسے ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑے گا اگر میں اسے چھیڑوں گا تو ایک شہر میں وہ پلت جھپکتے ہی مجھ تک پہنچ جائے گا میں سمجھ گئی میں نے اسے اور سمجھایا کہ کس طرح ڈراما پلے کرنا چاہیے اس کے بعد ہم رومانٹک بیبی کے پاس آ گئے دی کلر سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ دونوں ہس بول رہے تھے دی کلر کا ہسنا بھی گھرانے کے برابر تھا وہ اپنی عادت کے مطابق پہلے بھوکتا تھا پھر آدمی کی طرح بولتا تھا شیبہ میری ہدایت کے مطابق اس کے دماغ میں پہنچ گئی وہ بولتے بولتے یک بارگی چپ ہو گیا پھر کچھ محسوس کرتے ہوئے گھرانے لگا شیبہ نے باڈی بلڈر کے لہجے میں کہا ہیلو دی کلر تم تو واقعی کتے کی طرح حساس نکلے میرے آتے ہی گھرانے لگے بھون بھون کون ہو تم میرے کئی نام ہیں کئی روپ ہیں میرا پیدائشی نام فرہاد ہے آج سے چار ماہ پہلے میں وکٹر کے نام سے پوریسرار باس کا خادم تھا مگر اس پوریسرار شخص تک پہنچنے میں ناکام رہا پھر ماستر کی سے میرا سعادہ ہو گیا اب ہم دونوں مل کر پوریسرار شخص کے اطراف جال پھیلا رہے ہیں میں نے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی ہے تاکہ وکٹر کی حیثیت سے پہچانا نہ جاؤں اگر تم بھی مجھ سے اور ماستر کی سے مل جاؤ تو ہم سب مل کر اس پوریسرار شخص کو بے نکاب کر کے تگنی کا ناچ نچائیں گے اچھا تو تم فرہاد ہو پھر وکٹر بنے اب جارج بلڈر بن کر ہماری گروہ میں اعتماد حاصل کر چکے ہو بائی دیوے تمہیں مادام کمپیوتر کی کچھ خبر ہے نہیں وہ کچھ عرصے سے لا پتا ہے میں پتا بتاتا ہوں مادام ہمارے باس سے مل کر رسونتی کو ہاربے سے لے جا رہی ہے مقصد تمہیں ڈھون نکالنا تھا مگر تم نے مجھے مخاطب کر کے خود ہی موت کی دعوت دی ہے اب تم جتنی تیزی سے بھاگ سکتے ہو بھاگو میں آ رہا ہوں یہ کہتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا رومانٹک بیبی نے ہاتھ بڑھا کر راستہ رکھتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا کہاں جا رہے ہو اس نے بوڑی بیبی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا وہ کھینچتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی وہاں سے واپس آ کر فرش پر گری پھر تکلیف کی شدت سے کر رہنے لگی وہ باہر آ گیا تھا کار کی سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا حیرانی کی بات تھی کہ تیس برس تک دماغی طور پر ناکس رہنے والا کار ڈرائیور تھا کار اسٹارٹ ہو چکی تھی رومانٹک بیبی نے کمرے کے اندر سے چیخ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو بھون بھون ہوتل ہنیمون یہ سنتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا شیبہ نے گھبرا کر پوچھا کیا بات ہے وہ ہوتل ہنیمون کی طرف آ رہا ہے تم پریشان کیوں ہو رہے ہو تم سمجھتی کیوں نہیں میں اس وقت ہنیمون میں ہوں وہ خونخوار کتا میری طرف آ رہا ہے اوہ گاڈ وہ بھی پریشان ہو کر اٹھنے لگی کہنے لگی پرہاد وہاں سے بھاگو میں رسونتی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا انہوں نے مجھے دھون نکالنے کے لیے اسے زندہ رکھا تھا اب اسے مارک ڈالیں گے اوہ تو پھر کچھ کرو آؤ ہم دونوں اپنی اپنی ٹیلی پیتی کے ہتھیار آزمائیں گے ہم اس کے دماغ میں پہنچیں گے وہ آندھی توفان کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا ہمارے آتے ہی غرانے لگا میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا اس نے ایک چیخ ماری اس ٹیرنگ ذرا سا بہک گیا مگر وہ فوراں سنبھل کر ڈرائیو کرنے لگا اس کا دماغ غیر معمولی توانائی کا حامل تھا ورنہ ہم جس کے دماغ کو جھٹکا پہنچاتے ہیں وہ دیر تک سنبھل نہیں پاتا شدید ذہنی عذاب میں مفتلا رہتا ہے دوسری بار ہم دونوں نے مل کر دماغ ہی جھٹکے پہنچائے وہ درندے کی طرح غراتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا مگر میں نے جھٹکا پہنچاتے ہی اس کے ہاتھ سے اسٹیرنگ چھڑا دیا کار سنسان سڑک پر ادھر سے ادھر لہرانے لگی وہ بری شہرہ تھی ورنہ کار کسی کنار والے دکان میں گھس جاتی اس نے پھر اسٹیرنگ کو تھام لیا گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا فرہاد مجھے نقصان پہنچانے کے تمام ہتھکنڈے آزمالو یہ تمہاری زندگی کی آخری جد و جہد ہے میں تمہاری شہرک تک پہنچ کر رہوں گا اسے تیسری بار جھٹکا پہنچانے کا موقع نہیں ملا وہ ہنیمون کے آہاتے میں داخل ہو گیا تھا وہ اتنے غصے میں بلکہ جنون میں تھا کہ اسی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوتل کے بیرونی دروازے کو توڑتا ہوا کار سمیت اندر آ گیا دروازے کے شیشے چور چور ہو کر دور تک اڑ رہے تھے رات کو ڈیوٹی دینے والے ملازمین بدہ حواسی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے میزے اور کرسیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھیں کار کو وہاں رکنا ہی تھا رکتے ہی وہ دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول کر باہر آیا بھون 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 غر غر وہ غراتا ہوا دورتا ہوا زینے پر آیا اسے لفٹ کے ذریعے آنے کا ہوش نہیں تھا وہ اچھلتا ہوا دو تین چار زینے تیہ کر رہا تھا موت اچانک ہی آتی ہے چپ چاپ آتی ہے میری طرف آنے والی موت دھوم دھڑکے سے آ رہی تھی اب میں اپنی تعریف کیا کروں میں نے ہی اپنی ہماکت سے موت کو چھیڑا تھا یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر شہزور ہے اسے دماغی جھٹکے پہنچ رہے تھے مگر وہ چنگ لمحوں میں سنبھل جاتا تھا ٹیلی پیتھی برائے نام اس کا راستہ رکھ سکتی تھی جسمانی طور پر وہ پہاڑ تھا ہوتل کا دروازہ توڑ کر آنے والی کار کو نقصان پہنچا تھا مگر وہ محفوظ تھا میں بلکل تیار تھا آج زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا اسی لمحے زلزلہ سا محسوس ہوا میں ٹیلی پیتھی کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا وہ چوتھی منزل پر آ گیا تھا اب میرے کمرے کی طرف دورتہ آ رہا تھا اور اس کے قدموں کی دھمک سے فرش لرز رہا تھا پھر وہ پہنچ گیا اس کی آمد تھی یا دھما کا یک بارگی دروازہ زخمی ہوا ایک فولادی گھنسہ اسے توڑتا ہوا اندر آیا دروازے کے شغاف سے پہلے گھنسہ آیا پھر پورا ہاتھ آیا وہ انسانی ہاتھ تھا مگر غیر معمولی لامبا سا ہاتھ تھا بے شک وہ ہاتھ انسانی تھا مگر وہ انسان خون خوار کتہ تھا بھون 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 پھر کمرے کا دروازہ پوری طرح ٹوٹ گیا اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر ایک انسان نمہ پہاڑ کھڑا تھا دوستو اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ